یعنی چینی یہاں سے یہاں آگئے اچھا یہاں آگئے ان کی زمین پر آگئے جو یہ کہتے ہیں ہماری زمین ہے اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا آگئے ہونے کی ایسے ہی ہوا میں سیٹی بجاتے ہوئے سنو ہلو 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 کرتے ہو آگئے گئے وہ چینی میں انہوں نے جا کے وہاں پر ان کو کچھ کیا وہ پیچھے ہو گئے اچھا اس کے پر وہ پیچھے اپنی جگہ پر چلے گئے جہاں پر وہ سے جو یہ انہوں نے بات کی نا انڈیا نے کہ ہم نے پری ایمٹیو لی روکا ہے چین کو اس کا مذہب ہے چین نے حملہ نہیں کہا چین سوچ رہا تھا حملہ کرنے کا تو ہم نے پہلے ہی یہ جو لفظ پری ایمٹیو استعمال ہوا ہے نا یہ ان کے قلعے پڑ گیا ہے اب چین کہہ رہا ہے کہ ہم تو بیٹھے تھے اپنی جگہ پر تو آپ نے یعنی چین اصل میں وہ خیالی جو ایل ایسی ایو سے آگیا ہوا تھا نا انہوں نے لفظ استعمال کیا یعنی چینی یہاں سے یہاں آگئے یہاں آگئے یہ کہتے ہیں ہماری زمین اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سے آگئے ہوا ہمارے سٹی بجاتے ہوئے سنو ہلو 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 کرتے ہو آگئے گئے وہ چینی میں انہوں نے جا کے وہاں پر ان کو کچھ کیا وہ پیچھے ہوگئے وہ پیچھے اپنی جگہ پر چلے گئے جہاں پر وہ سہے اس کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے تو چینیوں کو بھگایا ہے رکھتے منا رہے ہیں نہیں ایک منٹ ہے جائے تو چینی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہمارے اوپر جو ہے وہ پری امٹیو حملہ ہوا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا ہمارے اوپر حملہ کیا گیا اور ہمیں حراسہ کیا گیا ہماری فوج کو دھرایا گیا دھمکایا گیا ہٹایا گیا انہوں نے کل بیان دے دیا نہیں ان کی فوج نے اب وہ چین کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہمارے اوپر پہلے کے kysلاغت تھے کہ ہم حملہ کر رہے ہیں اب انہوں نے حملہ کی ہے ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے دفاع کرے ہیں تو یہ اب ان کے بیان گلے پڑا ہوئے ہیں مذاقرات بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ بیانہ نہیں گلے پڑھ رہے ہیں مذاقرات بھی چل رہے ہیں کامیابی کے کوئی امتحانات نہیں ہے جی روک صاحب بھارت کے معاملے پر بات کر رہے تھے یہ جو بیان دی ہے انہوں نے اس کے بعد تو جبہ بھی حادثی علاقہ بھی نہیں کل گیا اور اس کے علاوہ آپ وہ کلیم بھی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بیان ایسا دی ہے دیکھیں جو ویسٹرن آہ تھیٹر ہے ان کا ویسٹرن تھیٹر سارا ڈیل کر رہا ہے آہ یہ لڈاک کی سائٹ کو بھی ڈیل کر رہا ہے مجھنے کی بات ان کے تو سینٹرل ایسٹرن تھیٹر پورا ان کا دیکھ رہا ہے بہلوک آئل کو تو ویسٹرن تھیٹر یہ ان کا جو آہ سی جی ٹی این ہے آہ جو ان کا سرکاری میڈیا ہے چائنہ کا وہ کہہ رہا ہے پی ایل ای ویسٹرن تھیٹر کمانڈ سیز انڈیا بروک پرومیسیز ان ٹریسپاس چائنہ بارڈر اگین یعنی دوبارہ جو ہے وہ بھارت نے خلاف ورزی کی ہے چین کی سرزمین کی وہ بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے جو بات کل تو کرنے کو تو کر دیئے نا بات لیکن اب وہ بات وہ اس طرح سے گلے پڑ گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی آپ نے خلاف ورزی کی تھی زمین نوانی دو پھر گلوبر ٹائمز کے کہہ رہے ہیں گلوبر ٹائمز جو کہہ رہے ہیں کہ چائنیز ایمبیسی جو ہے ڈیمانڈ انڈیا ویڈرال ٹروپس ہو ایلیگلی ٹریسپاس ایل ایسی اچھا جی انڈیا ہٹے اور پیچھے ہٹے انڈیا اور یہ ان کی جو وہ ہے ایمبیسی ہے شاید ان کی بھی ہمارے پاس ریپورٹ ہے جو انڈین ایمبیسی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے یہ شاید نہیں ہوگی اسی کو بارال گلوبر ٹائم نے پیش کر دی ہو ایک اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں میں ایک بات ذرا یہاں واضح کر دو یہ یہ جناب انڈیا میں نئی دھیلی کی چائنیز ایمبیسی نہیں ہے اسٹیٹمنٹ جاری کی اور اسٹیٹمنٹ میں کلیر لی لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے دوسری مرتبہ ہماری خلاف ورزی ہے پہلی مرتبہ بھی آپ نے کی ہم نے نہیں کی دوسری مرتبہ بھی آپ نے کی ہے یعنی ٹوٹا زبردوس اچھا یہ جو پینگونگ سو ہے نا یہ جو خوبصورت سی جھیل ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو مجھے نہیں جن لوگوں کو انڈین فلمیں دیکھنے کا شاک ہے جو بھی لوگ ہیں انہوں نے تھری ایڈیٹس دیکھی ہوگی آمیر خان کی میں نے تو نہیں دیکھی لیکن اس کا جو آخری منظر ہے جو میں نے نہیں دیکھا اس کے آخری منظر میں یہ پینگونگ یہاں پہ شوٹنگ ہوئی ہے اور وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا کچھ عرصے پہلے تک یہ دیکھیں جہاں پہ بڑا کریں گے تھا تھری ایڈیٹس شوٹنگ پوائنٹ تھا یہاں پہ بلکل یہاں لوگ جاتے تھے جو اور وہاں پہ جو ہے وہ ان کی اسی طرح سے تصویر وغیرہ اتروا کے اور وہ جیسے ہوتا ہے ایسے مقامات اب جناب یہاں پر بجائے اس کے کہ وہ ویسپا کا موٹر سائیکل چلو یہاں پہ چینچی چینہ کے پاس چلا گیا نہیں ہے کوئی چینچی ٹائپ چیز وہاں پہ اس پہ بیٹھ کے تاثیر اتروا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اے تو بڑا بڑی عجیب سی بات ہو گئی اچھا اس کے ساتھ ہی جو جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا نا وہ یہ ہے کہ امریکہ کا ایک ایک بنیادی بات ہم ذہن میں سمجھ لیں کہ امریکہ نے جو سر جنگ تھی نا امریکہ کی وہ سوویت یونین کے خلاف تھی یعنی اس لئے یورپ کی اہمیت تھی ٹھیک ہے نا یورپ میں کی جی بی ٹھیک ہے نا وہ دشمن سوویت یونین افغانستان سو امریکہ کی پوری جنگ سوویت یونین کے خلاف جی تھی پھر اسلام انتعاب و سندی یہ نائن لیون کے بعد وہ شروع ہو گیا مسلموں کے وغیر سارے امریکہ کی جو اصل بیٹل فیلڈ ہے نا وہ بحر القاہل ہے پہلی ساری دوسری جنگ عظیم میں بھی یہ پہلی جنگ عظیم میں بھی وہ ادھر تو یورپ میں مار دھار ہو رہی تھی نا بھر برطانیہ فرانس یہ روس کود گیا تو جرمنی آ گیا تو اٹلی آ گیا تو سرطنین تو سمانیہ تو ادھر تو کچھ نہیں ہو رہا تھا تو امریکہ کہاں تھا امریکہ تو امریکہ تو جنگ میں کودہ ہے یہ جب چائنہ یہ جب جاپان کے ساتھ پہل ہار پر ہوا ہے امریکہ تو یہ مہاز ہے نا یعنی امریکہ کا وہ مہاز ہو نہیں تھا وہ تو سوویت یونین کے خلاف یہ اور باقی پہلی جنگ عظیم تو وہاں ہو رہی تھی اور اس کے بعد مسلمان ملکوں میں جب وہ دیوار بلند گر گئی اصل جو بیٹل فیلڈ ہے وہ بحر القاہل ہے یہ پہلی دفعہ امریکہ اپنے اصل جنگ جہاں اس نے لڑی ہے پہلے ٹھیک ہے نا دوسری جنگ عظیم میں باقی پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم یورپ میں ہوئی لڑائیاں اب یہ جو بیٹل فیلڈ ہے یہ ان ملکوں سے مختلف ہے مدر لیبیا میں کچھ ہو گیا عراق پہ کچھ ہو گیا شام میں کچھ ہو گیا دنیا کی تجارت اپنی جگہ چل رہی ہے دنیا اپنی جگہ کام کر رہی ہے دنیا اپنی جگہ سے نہیں ہی لی لیکن یہ جو سو چائنے سی ہے یا بحر القاہل یہاں پہ اگر ایک پٹاکہ بھی چلتا ہے تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا کام رکھ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے تجارت ہو رہی ہے یہاں سے جہاز جا رہے ہیں یہاں سے جہاز آ رہے ہیں سارے دنیا کی فوجیں بوجھیں یہاں پہ جمع ہو گئی ہیں اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ پینٹاگون جو ہے وہ رائٹرز نے پوری ریپورٹ اتنی لمبی ریپورٹ آشی بڑی ریپورٹ رائٹرز نے شائع کی ہے جو یقیناً کل کے خبارات میں دنیا میں شائع ہوگی کچھ در پہ رائٹرز نے پوری پینٹاگون کی جو تیاریاں ہیں وہ رائٹرز دنیا کا مستند ادار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کولڈ وار بومرز کمپلیٹ انہوں نے بتایا ہے کہ اتنے شپس ہیں اتنے بیری بیڑے ہیں اتنے جو امریکہ جو ہے وہ پرانے نئے جہاز اکھٹے کر رہا ہے ساری پوری تیاریاں ہاتھ سے کا خطر ہے یعنی ایک گولی اور اس کے اوپر جو ہے وہ آہ گلوبر ٹائمز ساتھی یہ کہہ رہا ہے کہ یو ایس انٹینڈز امریکہ کی پوری کوشش ہے یہ تو رائٹرز کی پڑھنے والی ریپورٹ ہے اس پر بعدیں بات کریں گے ڈیٹیل میں کہ کون سی جہاز ہیں یہ پینٹاگون نے دیئے اصل میں اس کے اوپر چائنہ بھی تک چائنہ کا رسپانس نہیں آئے رائٹرز دورے کہہ رہے ہیں ہم نے چائنے سے پوچھا کہ آپ کیا جواب دیں گے وہ تو چائنہ نے بھی کام جواب نہیں دیں گے اس کا لیکن چائنہ نے اس کے بعد ایک اور بیان دیا وہ کہہ رہے ہیں یو ایس انٹینڈز ٹو فورس چائنہ تو فائر فرس شاٹ آور ٹائیوان امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ پہلی گولی چین چلائے جی یعنی یہ حالات یہاں پہ ہیں اس وقت وہ کہہ رہے ہیں پہلی گولی جو ہے وہ چین چلا دے تو چین اور ٹائیوان پہ چلا دے اچھا پہلی گولی چلائے اللہ نہ کرے کہ پہلی گولی چلے اور اس طرح کی بڑی جنگ ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ہی جو چیک ریپبلک ہے آپ کے باتے جو وزیر خارجہ ہیں چائنہ کے وہ کوئی دو ہفتے کا دورہ کر رہے ہیں آہ یورپ کا اور یورپ میں میں نے آپ سے بات کی نا کہ یورپ میں آہ جو فرانس ہے فرانس ایکٹیولی اس وقت بہرہ روم میں ترکی کے ساتھ فرانس کی لڑائی ہو رہی ہے لیبیا میں بھی ہو رہی ہے اور میڈیٹیرین میں بھی ہو رہی ہے ترکی میں بھی ہو رہی ہے اور ترکی جو ہے وہ آہ کھل کے ترکی کی طرف سے کئی ریپورٹس آج بھی ہیں کل بھی ہیں ترکی الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میڈیٹیرین کے اندر ہم اپنی تلاش جاری رکھیں گے اور ای ایو کی طرف سے ان کو وارننگ آئی تو پھر وہ ہائپو کرٹیکل آچھا اب ہو گیا ہے مسئلہ کہ چائنہ نے کہہ دیا کہ ریڈ لائن کروس ہوگی چیک ریپبلک کا ڈیلیگیشن پہنچ گیا چائنہ اب کیا کرے گا نہیں وہ دیکھیں نا پہنچا وہ کرے گا تائیوان کے خلاف تو کرتا چیک ریپبلک کے خلاف چائنہ کیا کرے گا بھئی چیک ریپبلک تو روس ادھر ہے اپنا یورپ میں ہے نا اچھا اگر چائنہ کچھ نہیں کرتا تو پھر باقی یورپی کمپنی دیکھیں جب آپ ایک لفعہ بات کرتے ہیں انڈیا پھر گیا نا ہم کریں گے کر کے ہم تجارت توڑیں گے اپلیکیشن توڑ دیں وہ نکال دیں وہ ٹک ٹاک ٹاک آگے ٹھوس تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ چائنہ نے بھی کہہ دیا کہ ہم ریڈ لائن کروس نہیں کرنے دیں گے اور وہ ریڈ لائن کروس ہو گئی اب اگر چائنہ میں یہ سوچ رہا ہوں بیٹھ کے کہ چائنہ چیک ریپبلک کی اگینس کیا کرے گا ہم وہ تائیوان کی تو اوپر تو کچھ کر سکتا ہے چیک ریپ پبلک کی اگینس سے کوئی چائنہ نہیں جاتا تو مزید یورپ کے ملک نکلیں گے